السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد اسنین آج سے ہم حاضر ہیں آپ کے پاس نورانی قائدے کا دوسرا سبق لے کر یعنی اس کی تختی نمبر دو تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ نورانی قائدہ کے جو دوسری تختی ہے اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے یا اس کو اگر کسی کو پڑھانا ہو اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے پڑھانا کیسے ہے تو اس کے بارے میں ہم پین چیزیں بنیادی طور پر سیکھیں گے سب سے پہلے ہے اس کا نام تختی نمبر دو مرکبات یعنی اس تختی کا نام ہے حروف مرکبات اب مرکبات ہم ان کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مرکب کا مہن ہوتا ہے ایسا چیز جو جو جوڑی ہوئی ہو ان حروف کو اس تختی کے اندر جوڑ کر لکھا گیا ہے کیونکہ پہلے جو ہم نے تختی پڑھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر حرف کو الگ الگ ایک ایک شکل میں لکھا گیا ہے جب کہ یہاں پر ہر حرف کو آپس کے اندر جوڑ کر مختلف حرف ایک حرف دو حرف تین حرف اس طرح اس میں لکھا جاتا ہے یہ تو کہ پہلا اس کا نام حروف مرکبات اور دوسری چیز اس تختی کا مقصد صرف اور صرف حروف کی پہچان کروانا ہے کیونکہ کوئی بھی زبان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی جو حروف ہوتے ہیں بیسک ان کو مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے اسی طرح عرب کے اندر بھی اس کے جو حروف ہوتے ہیں بیسک الفیبیٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف شکل کے اندر لکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کر جتنے بھی مائر اساز آج تک گزرے ہیں وہ یہی کرواتے تھے کہ ہر بچے سے یہاں آ کر پہچان کرواتے تھے اگر کوئی بچہ اس تختی کے اندر حروف کی پہچان بلا مسٹیک یعنی ویڈاوڈ مسٹیک اگر سیکھ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے تو وہ بچہ پھر قرآن پڑھتے ہوئے کسی حرف کی پہچان کے اندر پھر غلطی نہیں کرتا تیسری بات ہم اس کے اندر یہ سکھیں گے جو اس کے اندر خاص طور پر جو موٹے حروف ہیں پر حروف ہیں کہ ان کو مرقبات کے اندر یعنی اگر وہ کسی دوسری حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پڑھتے ہیں کیونکہ جو باقی نارمل حروف ہیں وہ چاہے علاق ہوں یا ملے ہوئے ہیں اس کے اندر غلطی زیادہ نہیں ہوتی ان کو صحیح پڑھ لیتے ہیں لیکن جو حروف مستعلی ہوتے ہیں جو موٹے حروف ہوتے ہیں ان کے اندر بعض دفعہ زیادہ مسٹیک ہوتی ہے جب وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں دشواری لگتی ہے اور خاص طور پر اس کے اندر ہم حمزہ کی شکلیں بھی دیکھیں گے جس کے اندر زیادہ لوگوں کو بعض دفعہ مشکل لگتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے علیف اس کے بعد لکھے ہوئے جی لام علیف اب اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھیں نیچے لام ہے اور ساتھ آگے کیا جی علیف ہے اب لام کی شکل اور علیف کی شکل جو پہلی تخصیص کے اندر اور ہے اور یہاں پر دونوں کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں یعنی کہ اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر لام اور علیف آپس میں لکھے ہوں گے تو ان کی یہ شکل ہو گئی اس طرح دوسری شکل ان دونوں کی آگے جو حرف ہے لام علیف یہ بھی اسی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں کی شکلیں اور بھی مختلف ہو گئی ہیں پھر اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے با علیف یہاں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فرق نظر ضرور آتا ہے کہ با کی شکل پہلی تختی میں تھوڑی سی اور ہے اور یہاں پر اور ہے اور آگے علیف کی شکل جو ہے وہ اور ہے اسی طرح آگے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے باقی حروف کی مختلف قسم کی شکلیں لکھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر آگے آپ جب دیکھتے ہیں تو کاف ہے اب کاف کی دیکھیں ایک ہی لائن کے اندر کاف ہے پھر دوسرے کاف لکھا ہوا ہے پھر کاف با ہے کاف تا ہے کاف علیف ہے تو دیکھ لیں تو یہ ساری کاف کی مختلف قسم کی شکلیں ہیں آگے اگلی لائن میں کاف لاں میں اس کے اندر بھی ایک شکل آگے کاف کی پھر با کاف تا ہے تا کاف سا ہے تو یہ اس طرح حروف کی پہچان تو یہ ہمیں پتہ چل گئے اور یہ آسان ہے اب ہم سکھتے ہیں جی جو پر حروف ہیں کہ اس مرقبات کے اندر ان حروف کو جو پر ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے تو آئیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو پر حروف نظر آتے ہیں اس تختیق کے اندر وہ ہے پہلا نون سود سود تو یوں آپ پڑھ لیں اور سیکھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اس کو نون سود آگے جی تاوود آگے ہے فیتو اب اگلے پیج پہ چلتے ہیں اس کے اندر دو چار حروف ہیں جہاں پر ہم سیکھیں گے کہ ان کو کیسے پڑھتے ہیں باقی جی آسان ہے ہر بچے کو اگر اس کی پہچان ہو جائے اگر ہمیں پہچان ان حروف کی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو پہلا حرف ہے جی نون خو نون خو تو آگے حرف ہے جی خو بے خو بے اور یہاں پر یہ آپ سمجھ لیں اس مشقہ اور پریکٹس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم پر حرف کو بریق کے ساتھ اور بریق کو پر حرف کے ساتھ نہ ملاتے ہیں کیونکہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں حرف آپس میں پر اور بریق کے ساتھ لکھ ہوا تو بریق کو بریق کرتے ہوئے جو موٹا حرف ہوتا ہے ہیوی لیٹر ہوتا ہے وہ بھی بریق ہو جاتا ہے اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ اس پر حرف کو پر کرتے ہوئے جو بریق حرف ہے وہ بھی ساتھ موٹا اور پر ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے اس لئے آپ سمجھیں کہ پر کو پر رکھیں اور بریک کو بریک پڑھیں جیسا کہ پڑھیں خو بے خو بے آگے حرف ہے جی بے خو تے اسی طرح اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے جو تا ہے اس کی مختلف شکلیں لکھی ہوئیں جیسا کہ اگر یہ آپ کو نظر آرہا ہے تا یہ بھی ایک تا ہے پھر آگے با تا ہے پھر آگے ہم آتے ہیں تو تا تا ہے یعنی یہ مختلف تا کی ہی شکلیں ہیں البتہ یہاں پر اب یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ جب اس پر وقف کرتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر فرق ظاہر ہوگا فرق کیسے ظاہر ہوگا کہ جب ہم مثال کے طور پر یہ دوسری تا ہوتی ہے جیسا کہ یہ تا نظر آرہی ہے جس کو ہم لمبی تا بھی کہتے ہیں اور جو کہ وہ شکل جو پہلے روح مفردات کے اندر لکھی ہوتی جب اس پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو تا ہی پڑھتے ہیں اور جب اس تا پر یہ جو گول شکل میں تا لکھی ہے اس پر جب وقف کرتے ہیں تو اس تا کو ہا بنا دیتے ہیں یعنی القورعہ تو میں جو تا ہے یہ والی گول تا ہی ہے جب ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں القورعہ القورعہ ملقورعہ وغیرہ اب اگلے پیج پر چلتے ہیں تو اس پیج کے اندر مختلف قسم کے حروف ہیں جو ہم سیکھیں گے ایک تو خاص طور پر جو پر حروف ہیں وہ سیکھیں گے اور خاص طور پر حمزہ کی شکلیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے تو آئیے دارہ جلدی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ان پر حروف کو کیسے پڑھیں گے ان میں سے پہلا حرف ہے جی خو ذال ایسے آگے جیم رو خو ذا یا رو یا رو یعنی وہ حروف جو آپ اس میں مرکب لکھیں اور صرف ہم وہی سیکھیں گے باقی زیادہ مشاق اگر ہمیں سیکھنی چاہتے ہو تو وہ ہمیں پہلی تختی دیکھ سکتے ہیں غین ح غین ح ایسے یا غین یا غین آگے تا غین ذال آگے آگے قوف لام قوف لام آگے ہے قوف ویو قوف ویو آگے ہے نون قوف رو نون قوف رو آگے ہے یا ف رو آگے آتے ہیں جی آخر پہ حمزہ کی شکلیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس لائن کی اندر حمزہ کی تقریباً پانچ شکلیں لیکھیں گی ہیں پہلے یہ حمزہ کی جو عام نارمل ہے وہ جو پہلی تختیمی ہے وہ ہے آگے دوسری ہے یہ علیف اوپر حمزہ پھر واو ہے ساتھ اوپر حمزہ یا اوپر حمزہ اور آگے آخر میں ہے یہ جو ان حروف کے اندر مرکبات میں لیکھا گیا ہے حمزہ کی ایک شکل تو اب پہلے کیونکہ جو حمزہ اس کے اندر تو کوئی مشکل نہیں آتی اب یہ جو دوسرا ہے نا یہ تین جو شکلیں ہیں علیف واو اور یا والی اس کے اندر لوگوں کو مشکل آتی ہے کہ یہ کیا ہے علیف کہنا ہے یا اس کو حمزہ آپ کہنا ہے یا اس کو کس طرح پڑھنا ہے اصل میں بس مختصر بات یہی ہے کہ یہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں حمزہ بعض دفعہ الگ اپنی اصلی شکل میں لکھا جاتا ہے بعض دفعہ علیف اور اوپر حمزہ بعض دفعہ واو کی اوپر حمزہ یا کی اوپر بھی حمزہ استہ یہ اس کی تین شکلیں ساتھ یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں عرب بک کے اندر یہ لکھی جاتی ہے اس کی اب یہ ہے کہ اس کو صرف ہم حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کو دو طرح کے اور طریقہ بھی ایک دویا ہے کہ یہ جو علیف واو اور یا ان کا نام پہلے لیں حمزہ کو بعد ملے کر آئیں مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں علیف حمزہ واو حمزہ اور یا حمزہ ان حروف کا نام بعد ملے حمزہ علیف حمزہ واو حمزہ یا یہ سب ٹھیک ہے اور اصل مقصد صرف اور صرف پہچان ہے تو یہ جو دوسرا سبق تھا ہمارا ختم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے نیکس سبق کے اندر تب تک کے لئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ